اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز ویلکم بیکٹو میچ چینل آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے آسیلوسکوپ لینی ہے تو وہ کونسی آسیلوسکوپ ہو کونسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آسیلوسکوپ لیتے ہوئے ان کو مدے نظر رکھنا ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہوں تو ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آسیلوسکوپ ایک ایسا انسٹرمنٹ ہے ایسی ایک ڈیوائس ہے جو کسی سگنل کو ایک گراف کی صورت میں ہمیں دکھاتی ہے اور وہ سگنل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح کا سگنل ہے اس کا وولٹیج لیول کتنا ہے ٹائم کتنا ہے یہ ہمیں مدد دیتا ہے ٹرابل شیوٹر میں جب ہم کسی چیز کو رپیر کر رہے ہوتے ہیں سگنل کوالیٹی دیکھنے میں ڈیزائننگ میں منفیکچرم میں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سگنل کی جو بناوٹ ہے اس پہ کیونکہ سگنل سے ہی کوئی سرکٹ چلتا ہے اور کسی سرکٹ کی انپوٹ بھی سگنل ہوتا ہے اور آٹپوٹ بھی سگنل ہوتا ہے وہ وولٹیج ہو سکتے ہیں کسی ایک خاص شکل کی ہماری ضرورت کے مطابق ابھی اس میں کہاں پہ ڈسٹارشن ہے وہ سگنل کتنا ڈسٹارب ہے کسی جگہ سے اس میں اگر کوئی کمپوننٹ کوئی کپیسٹر پراپرلی ورک نہیں کر رہا تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اگر وہاں پر ایک ریزسٹر جو ہے وہ سگنل ڈراب کر رہی ہے وہ کیا کنڈیشن ہوگی اسی طرح اگر وہاں پہ نائز ہے اس وقت کیا ہوگا اس کا ٹائم کتنا ہے سگنل کا اس کی فریکوینسی کتنی ہے سگنل ڈسٹارٹڈ تو نہیں ہے اس جگہ سے کٹا اوپھٹا دو نہیں ہے اور اس میں ٹائمنگ سگنل جہاں پہ دو سگنل اکٹھے آ رہے ہوں دونوں کو ایک ٹائم پہ آنا چاہیے ایک ٹائم ایک سگنل پہلے آ رہا ہے دوسرا بعد میں آ رہا ہے تو یہ ساری کہانیاں ہمیں اسیلسکوپ پہ پتا چلتی ہیں کہ سگنل ہمیں دیکھنے سے پتا چلتا ہے اب اس اسیلسکوپ ہم نے لینی ہے کونسی ہوگی اس پہ ہمیں دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں پہلی ہماری ضرورت کیا ہے کہاں پر استعمال کرنی ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے کسی ایسی ریموٹ جگہ پہ استعمال کرنا ہے فیلڈ ایریا میں استعمال کرنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی ورکشاپ نہیں ہے وہاں پہ ہمارے پاس سپلائی وولٹج نہیں ہے دو سو بیس وولٹ نہیں ہے وہاں پہ ہماری آسیلسکوپ کی بناوٹ اور ہوگی پہ فیچرز اور ہوں گے اگر ہم شاپ میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے فیچرز اور ہوں گے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے اگر آسیلسکوپ ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس طرح ہینڈ ہیلڈ آسیلسکوپ چاہیے جو کہ بیٹری پاورڈ ہو کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرک سپلائی تو نہیں ہوگی تو ہمیں وہاں پہ ہینڈ ہیلڈ آسیلسکوپ چاہیے یا ہم کسی گاڑی پہ سگنل منٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس سپلائی والٹیج تو نہیں ہے ہم نے تو جسٹ سگنل انجیکٹ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے تو یہ ہماری ضرورت ہوگی پھر اگر ہم شاپ میں استعمال کر رہے ہیں تو شاپ میں ہمارے پاس کچھ کلو سے لے کے کئی کلو تک بیس کلو پچیس کلو تیس کلو تک بھی آسیلسکوپ ہے تو وہ ہم دیکھ رہیں گے اگر اب یہ پچیس کلو کی آسیلسکوپ بندے کو اٹھا کے فیلڈ میں پھرنا پڑے ایک گاڑی پہ یا کسی آپ کو ہائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے سگنل منٹر کرنا ہے تو بیس کلو کی آسیلسکوپ بندہ اٹھا کے جائے گا تو یہ صاف ہو جائے گی وہاں پہ سپلائی بھی نہیں ہوگی تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ ہمیں آسیلسکوپ لینے میں مدد کریں گی پہلی چیز یہ ہو گئی کہ ہمارا استعمال کیا ہے دوسرا پھر ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے ہزاروں ہزاروں ڈالر تک جاتی ہے یعنی اگر آپ پاکستانی کرنسی میں بات کریں تو آپ کو دس ہزار سے لے کے کرونڈ روپے کی آسیلسکوپ ہے پچاس لاکھ کی آسیلسکوپ پچاس لاکھ کی آسیلسکوپ اگر بندہ کہے کہ میں نے جناب ایک پاور سپلائی روپیئر کرنی ہے اور اتنی مہنگی آسیلسکوپ لینے کا پھر تو کوئی نہیں بنے گا پھر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ میں ہم نے کونسی آسیلسکوپ لینی ہے نئی لینی ہے استعمال شدہ لینی ہے الیکٹرانک ڈیوائیس ہے اگر یوز میں آپ کو ملتی ہے سیکنڈ ہینڈ ملتی ہے تو وہ نئی کے بدلے میں کم از کم وہ پانچ گناہ سے لے کے دس گناہ تک سستی ہوگی یہی آسیلسکوپ آپ نئی لیں گے تو یہ آپ کو ایک لاکھ میں ملے گی سستی لیں گے تو آپ کو پندرہ ہزار میں مل جائے گی بیس ہزار میں مل جائے گی یہ فرق ہے یہی موڈل صرف یوز میں ہونے کی وجہ سے یا کہیں لاٹ میں آگیا تو اس کی پرائیس اتنی ڈاؤن ہو جائے گی دو چیزیں ہوگئیں آپ نے کمپروائز کہاں پہ کرنا ہے نئی آسیلسکوپ لینی ہے سیکنڈ ہیل لینی ہے یوز میں لینی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور پھر تو اس سے اگلی چیز ہے کہ آپ آج کام کر رہے ہیں ایک پاور سپلائی پہ یا کسی ایک ڈیجیٹل سرکٹ پہ فیوٹر میں آپ کہتے ہیں کہ جی میرا جو پلان ہے وہ چینج ہو رہا ہے یا آج آپ ایسی کے بورڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں فیوٹر میں میں گاڑیوں کے ایسی ایم پہ کام کروں گا ایسی ایم پہ ٹھیک کام کروں گا تو وہاں پہ آپ کا رول چینج ہو جائے گا کیونکہ آپ اس پہ ایک ہی دفعہ پیسے لگائیں گے ایک ہی دفعہ انویسٹ کریں گے یہ تو نہیں ہے کہ آج اسیلسکوپ لے لی وہیاں دن آباد بدا کر رہے کہ میں نوی لائے رہا یہ بھی نہیں ہے نقصان نہیں کرنا آج تھوڑے سے ہم انویسٹ زیادہ کر لیں گے ہمارا وہ آج بھی کام آئے گی فیوٹر میں بھی کام آئے گی اسیلسکوپ کافی طرح کی ہیں اینا لاغ جس کو سی آر او بھی کہتے ہیں کیتھوڑری اسیلسکوپ ایسے ہی ڈیجیٹرل اسیلسکوپ ہے یہ ہمارے پاس ڈیجیٹرل اسیلسکوپ پڑی ہے یہ ڈیجیٹرل سٹوریج اسیلسکوپ پڑی ہے ایسے ہی ڈیجیٹرل فاسفر سکوپ ہوتی ہے ڈیجیٹرل مکس سگنل ہوتی ہے ڈیجیٹرل مکس سگنل ہوتی ہے ڈیجیٹرل مکس نومین اسیلسکوپ ہوتی ہے ڈیجیٹرل سیمپلنگ اسیلسکوپ ہوتی ہے ایسے ہی کمپیوٹر بیسٹ کمپیوٹر بیسٹ میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک یو ایس بی لگتی ہے اور ایک پی سی کے اندر لگ جاتی ہے یعنی ایک پلاغن والی اور ایک یو ایس بی والی پھر ایسے ہی ہینڈ ہیلڈ ہیں تو ہینڈ ہیلڈ میں ہمارے پاس یہ پاکٹ آسیلسکوپ ہوتی ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آسیلسکوپ ہوتی ہے جو کہ آپ ملٹی میٹر کی طرح پہ آپ اس سے پروپز لگاتے ہیں وہ آپ کو وی فیپ بھی دکھاتی ہے والٹی میجرمنٹ بھی دیتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں سارے فیچرز ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے کہ آسیلسکوپ کیسی لینی ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ میں ڈیپینڈ کرے گا ابھی دیکھتے ہیں کون سے فیچرز ہیں جو ایک آسیلسکوپ کے اندر ہونے چاہیے پہلا ہے کہ ہم نے سگنل کون سا میجر کرنا ہے انالاگ سگنل ہے سائن ویف سگنل ٹائپ ہے اس میں اور ڈیجیٹل اسیلسکوپ میں تھوڑا سا فرق ہوگا کیونکہ یہ سلولی انکریز کر رہا ہے تو ڈیجیٹل سگنل بہت فاسٹ آپ بھی جائے گا ڈاؤن بھی جائے گا تو ہماری اسیلسکوپ کو اس حساب سے ہونا چاہیے یا آپ مکس سگنل پڑھنا چاہ رہے ہیں پھر وہ سگنل کی فریکوینسی کیا ہے والٹیج کیا ہے یہ چیزیں ابھی ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہے فریکوینسی بینڈویٹھ کوئی بھی آسیڈسکوپ جب بھی اس کو ہم سگنل اپلائی کرتے ہیں تو اس سگنل کی سیمپلنگ کرتی ہے اس کا پروسیسر اس کو ہینڈل کرتا ہے تو اس کے پروسیسر میں اس کے انٹرفیس میں اتنی جان ہونے چاہیے اس کو اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے سگنل کو وہ ایزیلی ہینڈل کر سکیں مثال کے طور پر میں ایک ایسے سرکٹ پر کام کرتا ہوں جس کی فریکوینسی ہے بیس میگا ہرٹس تو اگر میرے پاس آسیلوس کو بیس میگا ہرٹس والی ہے وہ سگنل پڑھے گی تو صحیح لیکن اس کا ریزلٹ کابل اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سرکٹ کی لیمٹ بیس میگا ہرٹس ہے تو میرے پاس اگر اکیس میگا ہرٹس آگئے تو کام خطب ہوگیا ہے کیونکہ سرکٹ پر آپ نے بیس کا مطلب یہ بیس نہیں ہے اگر سرکٹ آپ کا بیس میگا ہرٹس کا ہے تو بیس سے پچیس بھی ہو سکتا ہے وہاں پر ایک ریزلٹر خراب ہوئی اس کے فریکوینسی بڑھ گیا پس ان اس کو کام نہیں کرے گی تو اس کے لیے کیا ہے کہ جتنی فریکوینسی ہوگی ٹاپ فریکوینسی جو بھی آپ کے پاس ہے اگر وہ میں کہتا ہوں کہ بیس میگا ہرٹس ہے تو اس صورت میں یہ سگنل ہوگا تو اس کو آپ تھری سے ملٹیپلائی کر لیں تو جو ہماری اسیلسکوپ ہوگی اس کی بینڈویڈ سکسٹی میگا ہرٹس ہو جائے گی یعنی اس اسیلسکوپ کو ساٹھ میگا ہرٹس سگنل پڑھنا چاہیے تو یہ میرے پاس ہے سو میگا ہرٹس اگر میں ڈیجیٹل سگنل پڑھوں گا تو اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں اس طرح کا سگنل اگر ہوگا یہ والا پلسز ہیں تو اس وقت ہمارے جو اسیلسکوپ کی سکنلسی ہے وہ سو میگا ہرٹس ہوگی اس سگنل کو بیس میگا ہرٹس کو بیس میگا ہرٹس اسیلسکوپ بھی پڑھے گی لیکن اس کا ریزلٹ اتنا قابل اعتبار نہیں ہوگا تو اس سگنل میں بیس میگا ہرٹس میں تو ہمارے جو کمرشل جتنے بھی بورڈ ہوتے ہیں اس میں بیس میگا ہرٹس پچیس میگا ہرٹس جتنے بھی ہمارے واشئر مشینز ہیں انورٹرز ہیں وہ سارے تقریباً اسی فریکوینسی پہ اس سے کم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے عام جو کمرشل یوز کے لیے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس یہ ہنڈرڈ میگا ہرٹس کی اسیلسکوپ کافی ہوتی ہے سو میگا ہرٹس اور دو سو میگا ہرٹس سو والی نارمل روکین یوز کے لیے بہترین ہے کیونکہ جتنی فریکوینسی بڑھا رہے گے اتنی پرائس بڑھے گی ہماری ابھی ریکوائرمنٹ یہ ہے اگر وہاں پہ جہاں پہ مجھے سو میگا ہرٹس والی اسیلسکوپ کام کرتی ہے اگر میں وہاں پہ چار گیگا ہرٹس والی لے ہوں گا جو کہ ریڈار پہ استعمال ہو رہی ہے تو وہ میرے پاس کروڑوں میں آئے گی اسیلسکوپ یہ ہزاروں میں آئے گی وہ کروڑوں میں آئے گی مجھے اس لیے سیلیکشن کی بڑی کیلفل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ میں کون سی اسیلسکوپ لوں سگنل ہے بیس میگا ہرٹس کا اینالاگ سگنل ہے اس طرح کا سائن ویو اور اس طرح کی ویو شیف کے لیے تو ساٹھ میگا ہرٹس تو وہ بہترین ویدن رینج رہتے ہوئے کام کرے گی اور اس کا ریزلٹ قابل اعتبار ہوگا بیس میگا ہرٹس ڈیجیٹل سگنل ہوگا تو سو میگا ہرٹس والی اسیلسکوپ ایکسیلنٹلی اس کو منیوٹر کریں گی پھر آجاتا ہے رائز ٹائم اینالاگ سگنل کا چونکہ جو رائز ٹائم ہے وہ لینئرلی بڑھ رہا ہے رائز ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سگنل آپ نے یہاں سے جب کوئی بھی سگنل چھوڑتے ہیں اس کو زیرو سے ہائی کی طرف جانا ہوتا ہے یہ ہائی لیول ہے تو سگنل لوجیکلی یہاں سے ہائی ہونا چاہیے لیکن سرکٹ رسپونس کی وجہ سے اس سگنل جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہائی ہوتا ہے تھوڑا سا سلوپ میں آئی ہوتا ہے جتنا ٹائم چاہیے دس پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک میں کہتا ہوں کہ ہمارا دس وولڈ کا سگنل ہے وہ ون سے لے کے نو وولڈ یعنی ٹین پرسنٹ ایمپلیچوٹ سے لے کے نووے پرسنٹ تک جب پہنچے گا تو کتنا ٹائم لے گا کیونکہ وولٹیج بڑھنے میں سرکٹ کی سوچن میں ٹائم لگے گا یہ ٹائم کتنا ہے دس پرسنٹ سے نووے پرسنٹ تک پہنچنے میں جتنا ٹائم ہے تو اسیلوسکوپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو مونیٹر کریں آسانی سے اس کو پڑھ لیں تو اسیلوسکوپ کا ایک اپنا بھی رائز ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اس کو انپوٹ کوٹ پہ سگنل دینا ہے تو کتنی دیر کے بعد یہ پروسس کر کے نسپلی پہ دکھائے گی ویسے تو ہمیں یہ نہیں دیکھتا لیکن یہ اس کی ڈیٹا شیٹ میں منفیکچر بڑھاتا ہے کہ اس کا رائز ٹائم اتنا ہے ابھی میں ایک ایسے بورڈ پہ رام کر رہا ہوں مثال لیتے ہیں جس میں اس سرکٹ کا رائز ٹائم چار نینو سیکنڈ ہونا چاہیے اس کا دس پرسنٹ دینے کے نووے تک جانے میں اس کو فور نینو سیکنڈ ٹائم لگتا ہے پھر یہ سگنل ہائی ہوتا ہے پھر جب یہ ڈراب ہوتا ہے تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے پھر نووے سے لے کے یہاں تک آنے میں اس کو چار نینو سیکنڈ چاہیے تو یہ جو ٹائم ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اسٹیوڈوسکوپ ہونے چاہیے جو سرکٹ کا ٹائم ہے یہ ہے ٹائم سرکٹ کا تو اس کو تین سے ڈیوائیڈ کر لیں فور ڈیوائیڈڈ بائی تھری 1.3 نینو سیکنڈ اسٹیوڈوسکوپ ہوگی یا اس سے کم ہوگی تو ہماری اسٹیوڈوسکوپ صحیح ٹیسٹ کرے گی تو اگر ہم چار نینو سیکنڈ والا سگنل کسی ایسی ڈیلی سی اسٹیوڈوسکوپ پہ پڑھیں گے جس کا اپنا ریسپانس ٹائم کم ہے تو وہ کبھی بھی اس سگنل کو صحیح طریقے سے نہیں دکھائیں گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والے کو چور سے تیز بھاگنا چاہیے تو یہ پولیس والا اگر چور سے جو ہمارا سرکٹ کا ریسپانس ہے اس سے تیز نہیں ہوگا تو ہمارے سرکٹ کو منٹر نہیں کر پائے گا پھر اس کے بعد ہے سیمپلنگ ریٹ اور میموری ڈیپت سیمپلنگ ریٹر تھا ہے کہ کسی سگنل کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں یہاں پر تو یہ اسٹیوڈوسکوپ ایسے ہی نہیں کہ اس سگنل پکڑا اور سگنل کو مختلف جگہ سے اس کے سیمپل لیتی ہے یعنی اس کا جو اپنا ٹائم بیس سرکٹ ہوتا ہے وہ مختلف جگہ سے یہاں سے اس طرح سیمپل لیتا ہے اور سیمپل سوچنگ کرے گا اس وقت اس سگنل کے وولٹیج پڑے گا یہ زیرو وولٹ پہ ہے اس جگہ پہ دوبارہ اس میں سیمپل لیا یہ پانچ وولٹ پہ چلا گیا پھر سیمپل لیا یہ یہاں پر پندرہ وولٹ پہ چلا گیا یہاں پر پانچ دس اور یہاں پہ یہ پندرہ وولٹ ہیں یہاں پہ یہ بیس وولٹ ہیں یہاں پہ یہ پھر پندرہ ہو گئے یہاں پہ یہ دس وولٹ ہو گئے یہاں پہ یہ پانچ وولٹ ہو گئے اس طرح کر گئے یہاں پھر یہ زیرو پہ آ گیا تو یہ سگنل اس طرح پہ مختلف جگہ سے سیمپل لے گا اگر ایک ہمارے پاس اسیلوسکوپ ہے جس کا سیمپل ریٹ اتنا سلو ہے کہ وہ ایک سیمپل یہاں پہ لے ایک سیمپل یہاں پہ لے ایک سیمپل یہاں پہ لے ایک وولٹیج اس نے یہاں پہ پڑھے پھر یہاں پہ پڑھے پھر یہاں پہ پڑھے تو جب وہ یہاں پر اسیلوسکوپ پہ دکھائے گی تو سگنل کیسا ہوگا وہ سگنل پھر اسیلوسکوپ کے اوپر اس طرح سے ہوگا ایسے یہ کرف جو سگنل کی ایکچول کرف ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس جگہ میں اگر سگنل ہمارا اس طرح سے اوپر جاتا ہے تو وہ سلو اسیلوسکوپ سلو سیمپلنگ ریٹ واری اسیلوسکوپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گی اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسیلوسکوپ کا تیز ہونا لازمی ہے جب فاسٹ ہوگی سیمپلنگ ریٹ تو اس وقت یہاں پہ جب یہ یہاں پہ اس جگہ پہ سیمپلنگ لے گی تو پھر وہ بتائے گی کہ یہاں پر یہ سگنل اس طرح ہائی گیا ہے تو یہ والی سپائک جو ہے پھر یہ یہاں پہ شو ہوگی ہمارا جو سرکٹ ہے وہ بیس میگا ہرٹس ہے اس کی فریکنسی تو کتنے سیمپل لے گی ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں پہنچ سے بیس میگا تو یہ ہو جائے گا سو میگا سو میگا سیمپل ایک سیکل میں اگر کوئی اسیلسکوپ اس کے سو میگا سیمپل سے زیادہ ہے تو وہ اسیلسکوپ ٹھیک ہوگی ہمارا سرکٹ پراپرلی مانیٹر ہوگا اس میں جتنے والٹیج کی ویرییشن آئے گی کوئی سپائک آئے گی ایرر آئے گا نائز آئے گا تو وہ اسیلسکوپ اس کو آسانی سے مانیٹر کروا سکے گی پھر ہوتا ہے اس میں میموری ڈیپت یہ دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں سیمپل ریٹ میموری ڈیپت میموری ڈیپت کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل اسیلسکوپ ہے اس نے پروسیسنگ کرنی ہے یہ جتنے سیمپل لے رہے اس کو اس ڈاٹے کو میموری کے اندر لکھے گی تو جتنی میموری زیادہ ہوگی اتنی اچھی ویف شیپ سٹور ہوگی اتنا زیادہ اس کو موقع ملے گا سرکٹ کو پرومینٹ کرنے میں واضح کرنے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی میموری ڈیپت زیادہ ہوگی جس کا سیمپل ریٹ زیادہ ہوگا وہ زیادہ اچھی ویف فارم سٹور کرے گی اچھی اس کی ریزولوشن ہوگی یہاں پر خوبصورتی سے دکھائے گی اور اس کے جو بھی نوک پلک ہے وہ ساری یہاں پر نظر آئے گی لیکن اس میں ایک چیز آئے گی جب یہ دو چیزیں بڑھیں گی سیمپل ریٹ بڑھے گا میموری ڈیپت بڑھے گی تو پرائس بھی بڑھے گی اگر یہاں پر فریکنسی بہت زیادہ ہم بڑھا لیں گے تو بھی پرائس بڑھے گی آگے ہے ویف فارم کیپچر ریٹ جب آپ نے سگنل یہاں پر اپلائی کیا اس کو کتنی تیزی سے یہ اسیلسکوپ کیپچر کر پاتی ہے اس کا جو سیلٹ ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے اس میں دو طرح کے سسٹم ہوتے ہیں ایک ہے سیریل پروسسنگ سسٹم جو کہ ہماری ڈیجیٹل اسیلسکوپ کے اندر آتا ہے اس میں آپ نے سگنل اپلائی کیا اس کے اے ڈی سی کو گیا اینل آل کو ڈیجیٹل گروڈر کو پروسسر کو جائے گا میموری میں سٹور ہوگا ڈسپلی ہو جائے گا یہ بھی ایک پروسس چل رہا ہے ایک ہوتی ہے ہماری پہرلل پروسسنگ والی تو یہ جیسے سگنل آیا یہاں سے سگنل اٹھایا سیدھا ڈسپلی پہ اور ساتھ یہ میموری کو بھی اڈریس ہو رہا ہے ابھی یہاں پر اس نے یہاں پر سٹور کرنا ہے سٹور کے پروسس کرنا ہے پروسس کر کے پھر سگنل لینا ہے پھر ڈسپلی پہ لینا ہے یہ لوپ ہے اس میں سسٹم سلو ہوتا ہے تو ڈی ایسو ڈیجیٹل اسیلسکوپ یہ دس سے لے کے پانچ ہزار ویف فارم لے سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر ویف فارم پر سیکنڈ دس سے لے کے پانچ ہزار تک تو یہ والی اس کو ہم کہیں گے ڈی ایسو یہ ہے سیریل پروسسر والی یہ ہے پیرلل پروسسنگ سسٹم اس میں ڈی پی او ہوتی ہے ڈیجیٹل فاسسور اسیلسکوپ اس میں یہ ہے کہ یہ ملینز کروڑوں سیمپل کروڑوں ویف فارم ایک سیکنڈ کے اندر کیپچر کر سکتی ہے اتنی ہی ریزولوشن اچھی ہو جائے گی ریزولوشن اچھی ہوگی اس کی پروسسنگ اچھی ہوگی فاسٹر ہوگی تو پرائس بڑھے گی اگر ہم ایک سلو سسٹم کے لیے اگر ہم ڈی پیو لیتے ہیں تو وہ اچھی سیلیکشن نہیں ہوگی پھر ہوتا ہے ریفریش ریٹ ایک اس نے پلس لی ویف فارم دکھا دی اس کے بعد کتنی دیر بعد اس کا پروسسر دوبارہ سے اس سکرین کو ریفریش کرتا ہے دس بار بیس بار پچاس بار سو بار جتنا ریفریش ریٹ اچھا ہوگا سگنل اتنی خوبصورتی سے مونیٹر ہوگا جتنی بھی سگنل کے اندر ویریشن ہوگی آپ آسانی سے اس کو کیپچر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ سگنل کو کتنی جلدی پکڑے گی پکڑ کے ڈسپلی کرے گی تو یہ ہے اس کا ریفریش ریٹ اگر آپ نے کسی ایک ایسے سرکٹ میں دیکھنا ہے کہ جہاں پر صرف ایک ہی سگنل آپ کے پاس آتا ہے آپ نے اس کو مونیٹر کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک چینل والی سلسکوپ ہم اس کو لگائیں گے لگا کے چیک کر لگے تو یہ ہے ایک چینل والی اگر ہم کسی ایسے سرکٹ پر کام کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس میں کہتا ہوں یہ دو سگنل آگئے ہیں یہ میرے پاس دو سگنل آگئے ہیں اب یہ دونوں سگنل کے اندر مجھے پتا چلے گا کہ میرے سرکٹ کو جو انپوٹ آ رہی ہے وہ کیا ہے اور اس کی آؤپٹ کیا ہے تو ہم دو سگنل اگر کہیں پر مونیٹر کرنے ہیں یہ ایک سگنل اس کو دیا اور ایک اس سے آؤٹ لیا یہاں پر اسلسکوپ کنیکٹ کی یہاں پر کنیکٹ کی تو ہماری اسلسکوپ یہاں پر انپوٹ اور آؤپٹ دونوں دکھا دے گی تو مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ سرکٹ میں اگر میرے پاس ایسا سرکٹ ہے جو ایک صحیح ورکنگ کنڈیشن میں ہے یہ خراب ہے اس کو ٹیسٹ کروں گا یہ سرکٹ ٹھیک ہے اس کا سرپل لے لیا مجھے پتا چل گیا کہ اس کی یہ آؤپٹ آ رہی ہے دوسرا سرکٹ لگاتے ہیں اس کی آؤپٹ کچھ اور طرح کیا تھی ہے تو مجھے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ سرکٹ کام نہیں کر رہا تو یہ کمپولنٹ بیہیوئر ہمیں آسانی سے وہاں پر پتا چلے گا کہ یہ سرکٹ ہمارا پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہا دو چینل ہو گئے اگر میرے پاس ایسا کوئی تری فیز سسٹم ہے تری فیز انولٹر پر کام کر رہا ہوں انولٹر اسی پر کام کر رہا ہوں ریفریجریٹر پر کام کر رہا ہوں واشنگ مشین پر کام کر رہا ہوں سلائی مشین کے سرکٹ پر کام کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا سرکٹ جہاں پر مجھے تری فیز سگنل چاہیے تو وہاں پر مجھے پھر یہ ایک دو تین چار مجھے فور چینل آسلوسکوپ چاہیے ایک چینل دو چینل چار چینل اگر کوئی میرے پاس ایسا سرکٹ ہے جہاں پر مجھے تری فیز بھی چاہیے وہاں پر بس سسٹم بھی ہے وہاں پر میں بلفرز ایک گاڑی کے اسی ایم پر کام کر رہا ہوں مجھے آٹھ سگنل میں نے چیک کرنے ساتھ سگنل چیک کرنے وہاں پر ہوسکتا ہے کین باس ہے وہاں پر سیریل ہے وہاں پر کوئی بھی یعنی کہ کمیونکیشن لگی ہوئی ہے اس کی جو کوڈنگ ہے وہ بھی میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے زیادہ چینل چاہیے آٹھ چینل چاہیے اس کی قیمت ان دو کی قیمت ان تینوں میں ڈیفرنس آئے گا ابھی ان کو چھوڑتے اگر میں آٹھ چینل پہ جاتا ہوں تو مجھے اس کی پرائس اور بڑھے گی سولہ چینل والی لیتا ہوں اسیلوس کو سولہ مختلف چینل سولہ سنگل میں اٹھے ٹائم دے کے جس کو چاہوں مانیٹر کرنے تو وہ سرکٹ تو مانیٹر ہو جائے گا لیکن جیب بھی مانیٹر ہو جائے گی کہ جیب میں پیسہ کتنا ہے وہ ڈیپینٹ کرے گا ہماری ریکوائرمنٹ پہ ہم کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کونسی چیز سیلیکٹ کرنی ہے پھر ہے ڈسپلی کوالٹی ڈسپلی سائز کتنا ہے ڈسپلی کوالٹی کتنی ہے ابھی اس کو دیکھیں گے تو یہ اتنا سا سائز ہے تقریباً دو انچ ڈسپلی ہے اس پہ تو یہ اتنا کلیرلی ڈسپلی نہیں کر پائے گا جتنا اس پہ ہوگا اگر اس کی جگہ پہ میرے پاس اور بڑی سکرین والی اتنی بڑی سکرین والی ہوگی تو اس کی نسبت اس پہ سگنل زیادہ اچھا نظر آئے گا ڈسپلی کوالٹی پھر اس میں جو سگنل ہے وہ کتنا کلیر ہے اس کی ریزولوشن کتنی ہے تین سو اسی پکسل پہ دیکھتا ہوں چار سو اسی ہے پانی سو اسی ہے دس سو اسی ہے دس سو اسی پکسلز ہیں فور کے میں ہیں کتنی پکچر کوالٹی ہے جتنی پکچر کوالٹی اچھی ہوگی اتنا ہی ہمیں سگنل کلیر نظر آئے گا اتنا ہی ہمیں ویو شیپ کے اندر جو سکتل ہوں گے جو اس کی لہلہاتی اس میں جو ایفیکٹ ہوتے ہیں نائز ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں نظر آئیں گے یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر اسیلسکوپ کے اندر یہ مختلف اس طرح کی وائبریشن ہو رہی ہے اگر ریزولوشن اچھی ہوگی اگر میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو دیکھیں مجھے اس میں یہاں پر یہ سگنل بھی یہاں پر کٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اگر میرے پاس زیادہ ریزولوشن والی اسیلسکوپ ہوگی تو مجھے یہ ساری چیزیں وہاں پر کلیر لذر آئیں گی تو یہ ریزولوشن بھی ایک ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی پرائس پر پھر ہے ٹریگرینگ اسیلسکوپ کے اندر فیچر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سگنل دیں گے تو کبھی یہ اس کو منٹر کریں ٹرومل شوٹنگ کے اندر یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جب چینل اے کا سگنل ٹین پرسنٹ پر پہنچے گا اس وقت آپ نے دیکھ لینا ہے منٹر کر لینا ہے اس سال کے طور پر چینل اے میں نے یہاں پہ دیا یہاں پہ چینل بھی ہے میں کہتا ہوں جب انپوٹ سگنل یہاں سے ایسے بڑے گا یہ اپنا دس وولٹ کا سگنل ہے میں کہتا ہوں جب ایک وولٹ پہ پہنچے گا تو اس وقت آپ نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے اس کا مطلب ہے اس سرکٹ کی آؤٹپور آنا شروع ہو جائے گی تو یہ ہے ٹریگر ابھی ٹریگر انالاگ بھی ہو سکتا ہے ڈگیٹل بھی ہو سکتا ہے کوئی ړگریگ ہو سکتی ہے آپ کہیں سکتے کہ ایک سرکٹا guidance ہے جس پہ یہ серьانئج اکہ ہوں نمبر اس کو آامیشن کر دینا ہے ا flavors puisqu restaurant اکرètres کہیں گے ٹریلنگ اجج ہو تھا ہے پلس ړگریگ ہو سکتی ہیں پلس ړٹس ہړیک سکتی ہے اس کے علاوہ ڈگیٹل ٹرگرینگ ہوتی ہے سیمپل اینڈ ہولڈ ٹریگر ہوتی ہے سٹیپ اینڈ ہولڈ ہوتی ہے لوجک ٹریگرنگ ہوتی ہے ایسے ہی جب آپ کسی ایسی 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 رسکوپ پہ کام کرتے ہیں جو کہ کممünکیشن بسس پہ کام کرتے ہیں سیریل پورٹ پہ کام کرتے ہیں اگر آپ ایک کین بس پہ کام کر رہے ہیں ایس پی آئی پہ کام کر رہے ہیں لائن پہ کر رہے ہیں لوکل ایویر نیٹورک پہ تو وہاں پہ اس کا ٹریگر جو ہے وہ سافٹر بیسٹ ہوگا اس کا کلاک بیسٹ سگنل ہوگا تو اس بس کے حساب سے وہ اسیلسکوپ اس کوڈ کو ریڈ کرے گی تو وہ ٹریگر بتائے گی کہ کب کوڈ آنا ہے کب اس نے کام کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ایسے ہی ویڈیو ٹریگرنگ ہوتی ہے جتنے فیچرز بڑھتے جائیں گے اتنا ہی اس کی پرائس اوپر نیچے ہوگی اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کی پراب کمپیٹیبلیٹی کیا ہے کس طرح کی پراب اس کے ساتھ لگے گی ایک ہے پیسیو پراب جو کہ عام ہوتی ہے وان ایکس ٹین ایکس پراب ہوتی ہے اس میں کیپیسٹس کتنی ہے وہ پراب پھر ہوتی ہے ایکٹیو پراب جو کہ لاجک سرکٹس کے لیے ہوتی ہے پھر ہوتی ہے دیفرنچل پراب جہاں پہ آپ نال آسولیٹڈ سرکٹ پہ کام کرتے ہیں لائف سرکٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ لاجک پراب کا ہونا بہت امپارٹیٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ لاجک پراب اس میں آئیڈ کریں گے تو اس کی پرائس کے برابر لاجک پراب کی پرائس ہوتی ہے یعنی ایک آپ نے اوسیلوسکوپ خریدی ایک لاجک پراب خریدی سیفٹی تو ہے لیکن پرائس بڑے اس کے بعد ہائی والٹیج پراب ہوتی ہے اس میں اٹینویٹر ہوتے ہیں پھر کرنٹ پراب ہوتی ہے آپریشن کیسے ہے اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس اوسیلوسکوپ کی اس کو جب ہم سگنل اپلائی کرتے ہیں تو اس کی آپ کو پچاس قسم کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے تب جا کے اس پہ سگنل آتا ہے اس میں آپ کو اس کا ٹرگر دینا ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے یہاں پہ سیمپلنگ کروانی ہوتی ہے مختلف قسم کے آپ کو کافی تردد کرنا پڑتا ہے تب جا کے اس کا جو ٹرگر ہے وہ پراپرلی ٹھام کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا ڈسپلی جو ہے وہ کہیں اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا لیفٹ رائٹ چلا گیا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوگی مشکل سگنل کو پراپرلی منیٹر کرنا اس کو یہاں پہ سگنل پڑھنا بھی ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ سیاپہ ہے سستی ہے لیکن اس کو استوال کرنا وہ نہیں مشکل ہے جس میں آپ کو مکمل اس کی جانتاری ہونی چاہیئے کہ میں سگنل کیسے پڑھو اس کے برقصہ اس کو دیکھ لیں آپ نے کوئی باتا نہیں ہے یہاں پہ پراپل لگائی یہاں پہ بٹل پریس کیا آٹو والا خود بخود سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ اس نے خود بخود اس کا امپلیچور سیٹ کیا ٹائم بیس سیٹ کی ساری سیٹیں خود سے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سگنل دکھا دیا یہ ہے سمپل اس میں آپ نے میئرمیٹ لینی ہے جسٹ آپ نے میئر کرنا ہے تو آپ کو وولٹیج بھی آ جائیں گے ٹائم بھی آ جائے گا ڈیوٹی سائیکل بھی آ جائے گا اس کی ایوریج ویلیو پیک ویلیو ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو ہر چیز ایک ایک خانے کو کلکولیٹ کرنا ہے اس کو پراپرلی تمام خانے گن کے کتنا ٹائم ہے کتنا وولٹیج ہے پھر آپ کو اس کی ویلیو پتا جلتی ہے یعنی یہاں پہ اس کا آپریشن سیمپل ہو گئے اس کے پیشے نظر اگر دیکھیں یہاں پر ان دو کے اندر یہ بھی ڈیجیٹل ہے یہ بھی ڈیجیٹل ہے اس کا آپریشن آسان ہے میں یہاں پر کسی کو پرموٹ یا ڈیگریڈ نہ کر رہا یہ افیاد filس کو دو چینل ہے ایک یہ ایک یہ اس کو سیٹ کریں گے تو اس کے وولٹیج سیٹ ہو رہے ہیں چینل ایک اس کو سیٹ کریں گے تو اس کے چینل چینج رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر دیکھیں کہ اگر دونوں سگنل میں یہاں پر کنیکٹ کروں گا تو دونوں سگنل کے لیے والٹی سیٹنگ کے لیے ایک ہی ناب ہے یہ والی یہ ٹائم بیس اس کو کم زیادہ کرنے کے لیے ٹائم بیس دونوں میں اکٹھا ہوتا ہے اس میں بھی اس میں بھی یہاں پر یہ ٹائم بیس یہ والٹیج لیکن یہ والٹیج پہلے آپ کو اس کا مطلقہ چینل سیلیکٹ کرنا ہوگا پھر جا کے یہ والٹیج ناب اس چینل پر کام کرے گی اب یہاں پر یہ تھوڑا سا ہمارے پاس آ جائے گا اس کا فرق ابھی دیکھیں یہ اگر میں اس ناب کو گھما رہا ہوں تو یہ چینل اے والا سیگنل یہ والا چینج ہو رہا ہے اگر میں ابھی یہاں پر اس بٹن کو پریس کروں گا تو پھر یہی بٹن چینل بی کے لیے کام کرے گا اس کے لیے اگر ابھی میں اس سیگنل کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت چینل ون جو ییلو سیگنل ہے یہ چینج نہیں ہوگا تو یہاں پہ اس آپریشن میں تھوڑی سی یہ آگے چینج آگئی مشکل ہو گیا کہ پہلے آپ کو پراپرلی وہ چینل سیلیکٹ کرنا ہے پھر جا کے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے یہاں پہ یہ تھا کہ چینل اے کے لیے چینل اے کی ناب چینل بی کے لیے چینل بی کی ناب لیکن یہاں پر دونوں سیم ہیں ہمیں صرف یہاں پر آکے چینل سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیم ناب لیکن سیلیکشن کے بعد وہ کام کرے گی اس چینل پر اس کے بعد اس میں ایڈوانس آپشن کتنے ہیں سگنل آپ نے پڑھا پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں کرسر رکھا کہاں پہ سگنل کتنا پڑھنا ہے اس میں ٹریکنگ کروانی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اور سیلوسکوپ کے اندر دیکھنے پڑتی ہیں کہ کس میں کیا ہے یہ ایک پوری ایک سائنس ہے اس کے بعد یہ سیلوسکوپ کتنی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے کیا اس میں ہم یہ اس کے اپنے سافٹوئر کے علاوہ کوئی ہم تھرڈ پارٹی سافٹوئر اس میں لگا سکتے ہیں یعنی یہ سافٹوئر انہوں نے جو پسند آیا اس میں مگرنٹ فسیلٹی زیادہ ہے تو ہم کیا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں ایک آپشن آ جائے گا کہ یہ اس کے تھرڈ پارٹی سافٹوئر کے چانسز ہیں یا نہیں پھر اس کو موڈرن جو ہوتی ہیں وہاں پہ کونیکٹیوٹی کیسی ہے کونیکٹیوٹی ہوتی ہے یہ آپ نے تصویر لی یہاں پہ آپ نے اس کا ایمیج سٹور کیا کیا یہ ڈائریکٹلی انٹرنیٹ پہ سینڈ کرے گی آپ اس کو ای میل کرنا چاہتے ہیں کیا ای میل ریسیو کرے گی ایسے ہی اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا پرنٹر پہ آپ ڈائریکٹلی پرنٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کسی جگہ پہ کسی نیٹورک پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیا شیئر کرے گی ایسے ہی اگر یہ ونڈوز کو ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ یہاں پہ یو ایس بی لگاؤں گا تو کیا ونڈوز کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرے گی تو اگر اس کے اس ویو کو میں اٹھاؤں اور کسی تھرڈ پارلٹری انیلائزنگ سافٹویر پہ لگاتا ہوں جیسے میٹ لیب ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے این آئی ہوتے ہیں کیونکہ سیمولیشن کے لیے اسمار ہوتا ہے کیا یہ اس کو اس پہ سپورٹ کرے گی یہ سارے فیچر ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اس میں پھر کیا اس پہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہے یا یہ لوکل ایریا نیٹورک پہ کام کرتی ہے یا کسی اور نیٹورک پہ جی پی آئی بی پہ ایچ پی آئی بی پہ لائن پہ لین پہ یعنی کسی نیٹورک پہ یہ کنیکٹ ہو سکتی ہے اور فیچر پلان کیا ہے ابھی اس کی میموری ہے میں کہتا ہوں کہ فور کے بھی کیا اس میں آپشن ہے کہ میں اس کو ون ایم بی کر سکوں کہ اس کے سافٹ ویر میں اپ ڈیٹ ہونے کی گنجائش ہے اس میں فیچر میں اگر میں اس میں کوئی پلان کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ فیسیلیٹی ہونی چاہیے مجھے یہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے کیا یہ سپورٹ کرے گی اگر میں اس کو ونڈو کمپیٹیبل بنا رہا چاہتا ہوں تو کیا یہ کمپیٹیبلٹی ہوگی اس میں پھر ہوتا ہے کہ اس کی پرچیز کو میں نے کر لی ہے اگر یہ والی اسیلسکو میں نے پرچیز کر لی ہے آج تو اس کی بیٹری کام کر رہی ہے اگر مجھے ایک سال بعد دو سال بعد اس کی بیٹری مجھے چاہیے تو کیا مجھے بیٹری اس کی ملے گی اگر اس کا بیٹری چارجر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو کیا مجھے اس کا بیٹری چارجر ملے گا اگر اس کی اسیلسکوپ کی پراب جو ہے یہ منی پراب ہے اگر میں بازار سے لینا چاہتا ہوں یا اس کی جو کمپیٹیبل پراب ہے کیا وہ بازار میں آویرابل ہے کہ نہیں ہے اگر یہ میرے پاس ایک ہی پراب ہے اگر اس کی میں پراب اور لینا چاہتا ہوں مجھے نہیں ملتی تو پھر یہ میرے کس کام کی ایسے اگر اس کی پاور کیبل ہے اور مختلف قسم کے سپیر پارٹس ہیں وہ ساری چیزیں اگر مجھے نہیں ملتی تو پھر میری اسیلسکوپ کس کام کی اگر اس کے اندر ایک سپیشل قسم کی پراب لگی ہوئی ہے مثال کے دور پر جو کہ خراب ہونے کے بعد مجھے نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم فائنلی کہتے ہیں کہ اسیلسکوپ لینے کے لیے اگر ہمارے پاس جتنی بینڈویٹس اچھی ہوگی جتنی فریکونسی اچھی ہوگی ہاں زیادہ ہوگی یہ سو میگا ہٹس ہیں اگر آپ پاس دو سو میگا ہٹس والی اسیلسکوپ لینے کی گنجیش ہے تو پھر سو کی بجائے دو سو والی لینے مجھے چاہیے سو میگا سیمپل اور یہاں پہ ہے ون گی ایس اے ون گیگا سیمپل پر سیکنڈ تو میرے یہ اسیلسکوپ زیادہ اچھا رسپانس دے گی اگر ٹو گیگا سیمپل والی ہوگی تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا رسپانس دے گی دیکھنے اس پہ اس کی پرائس بڑے گی رائس ٹائم اس کا فاسٹر جتنا زیادہ فاسٹ رائس ٹائم ہوگا اتنی اسیلسکوپ اچھی ہوتی جائے گی پھر ہے کہ مجھے جتنے چینل چاہیے اتنے چینل اویلیبل ہیں میں نے کام کرنا ہے تھری فیس بھی تو میں دو چینل والی اسیلسکوپ لیتا ہوں پہلے مجھے ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا پڑے گا پھر دوسرے کو تیسرے کے ساتھ پھر تیسرے کو پہلے کے ساتھ لیکن تینوں کا ہیلیشن مجھے نہیں پتا چلے گا اس کے لیے پھر میرے دو چینل والی اسیلسکوپ کام نہیں کرے گی پھر مجھے فور چینل والی اسیلسکوپ لینی چاہیے جتنی میموری ڈیپتھ زیادہ ہوگی اتنی ہی اسیلسکوپ اچھی ہوگی کیوں کہ وہ اتنے سیمپلز کو زیادہ سٹور کرے گی آپ اسیلسکوپ کو سٹور کرنے کے بعد اس کو ویف شیپ کو انیلائز آسانی سے کر پھائیں گے ملٹیپل پروب کمپیٹیبیلٹی یہ میرے پاس ڈائریکلی ایک بین سی کلیکٹر والی ون ٹو ون پروب ہے یہ کام کر رہی ہے اس کے بعد ون ایکس والی ہے ٹو ایکس والی ہے ایسے ہی اگر یہ اسیلسکوپ مجھے کل پیسر ایکٹیو پروب لگانی پڑتی ہے ڈیجیٹل پروب لگانی پڑتی ہے کرنٹ ٹریسر پروب لگانی پڑتی ہے اگر وہ سپورٹ کرے گی تو اسیلسکوپ میرے کام کی ہے اگر نہیں کرے گی تو پھر مجھے ایک اور آکشن کی طرف جانا پڑے گا تو پھر کام نہیں بنے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اپنی ریکوائرمنٹ اپنے سرکٹ کی ریکوائرمنٹ اپنا بجٹ یہ پلان کرنے کے بعد مانیٹر کرنے کے بعد ہم آسیلسکوپ پہ پہنچیں گے ہمیں کونسی لینی ہے نئی لینی ہے سیکنڈ ہنڈ لینی ہے فرکنسی کتنی ہو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں ایک تری فیز بورڈ پہ جس کی فرکنسی چار سو ہرٹس ہے یا تین سو ہرٹس ہے تین سو ہرٹس ہے وہ اس کی اوپرٹ فرکنسی اس پہ جو پروسیسر کے ساتھ کرسٹل لگا ہوا ہے اس کی فرکنسی ہے ست آئیس میگا ہرٹس اگر آپ دس میگا ہرٹس برگیا سیلسکوپ لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس چار سو ہرٹس فرکنسی ہے تین سو ہرٹس فرکنسی ہے تو دس میگا ہرٹس والی بہت ہے تو وہ آپ کے ستائیس میگا ہرٹس کے سیگنل کو ٹیسٹ نہیں کر پائے گی تو ہمیں اپنی جو جاب ہے ہمارا جو یونٹ انڈر ٹیسٹ ہے یویٹی ہے ڈیوائس انڈر ٹیسٹ ہے اس کی فریکوینسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ میکسیمم ٹاپ نیول فریکوینسی کتنی ہے تب ہم جا کے ایک اچھی آسیلوسکوپ اپنے پروجیکٹ کے لیے لے سکتے ہیں اگر آپ پاور سپلائی پہ کام کرتے ہیں اے سی پہ کام کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کسی کمیونکیشن سیٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فریکوینسی ہائی چاہیے اگر آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سو میگا ہرٹس چاہیے تو سو میگا ہرٹس والی پہ آپ کی جو سو میگا ہرٹس پہ آسیلوسکوپ ہے وہ کام نہیں کرے گی پھر آپ کو دو سو میگا ہرٹس والی پہ شفٹ ہونا پڑے گا ان چیزوں کو ہم نوٹ ڈاؤن کر کے اپنے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسیلوسکوپ سیلیکٹ کر سکتی ہیں جب یہ پیرامیٹر ہو کمپنی کوئی بھی ہو اگر وہ چینل فریکوینسی سیمپل ریٹ کتنے انپوٹ چینل ہیں یہ چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ پہ آتی ہیں کمپنی کوئی بھی ہو جو سب سے کم قیمت میں آئے گی وہ لے لیں اگر ہماری ریکوائرمنٹ کے اندر ہمیں سیکنڈ ہینڈ یوزڈ میں ہاف رائز میں ملتی ہے تو ہمیں وہ لے لینی چاہیے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے سوال ہو تو کومیٹ میں لکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ